سٹارٹ کریں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کی ہے ساتھ ساتھ میں اپنے میڈیے کے بھی تمام لوگوں کا بہت شکر گزاروں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ اگری کلچر کی اہمیت کیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا نیبرنگ ملک افغانستان جس کو ہم لوگوں نے تو جب سے ہوش سنبھال ہے تو ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں کہ وہاں پہ جنگ کا محول ہے کبھی ریشیا کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی ہے اور کبھی امریکہ کے ساتھ جی انہوں نے جب ان کا ملک کچھ تھوڑے سا ٹائم پہلے سٹیبل ہوئے تو انہوں نے جو پہلا کام کی ہے وہاں پہ انہوں نے ایک نہر کا قیام کی ہے اس کا نام ہے جی گوش ٹپی نہر اور اس کی دو سو پچاسی کلومیٹر کی اس کی لیندھ ہے اور پانچ سو میٹر اس کی ویٹھت ہے یہ انہوں نے یہ انہوں نے دو ہزار بائیس میں یہ پروجیکٹ شروع کیا اور جس نے ختم ہونا تھا دو ہزار اٹھائیس میں وہ اس پروجیکٹ کو دو ہزار پچیس میں ختم کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ادوار میں انہی قوموں نے سروائیف کرنے جن کی فوڈ سیکیورٹی کو جو یقینی بنائیں گے ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں جی ڈی پی میں اگریکلچر سیکٹر کا ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ سیون پرسنٹ شیئر ہے ہماری لیبر فورسمنٹ میں تھرٹی سیون پوئنٹ ایٹ پرسنٹ شیئر جو ہے وہ اگریکلچر سیکٹر کے یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا سیکٹر ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس سیکٹر کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ میں خود امران خان صاحب کے دور میں چودہ مہینوں کے لیے میرے پاس فورسمنٹ کا پورٹفولیو رہا ہے تو مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو اتنے بڑے انہوں نے بلنڈر کی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فور سیکٹرٹی میں آپ کو ہر ہفتے تمام صوبوں سے ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اس وقت فلانگ کروب کی سوئنگ ہو رہی ہے کتنے علاقے کے اندر اس کی سوئنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے کہ جی پودے کی کنڈیشن کیا آپ کی پیداوار کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس میں کوئی یہ تو ہے نہیں ہے کہ جس میں آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے تو ہمارے ملک میں ہماری جو مین چار فصلے ہیں وہ ویٹ رائس شگر کین اور میز ہے تین کراپس آپ نے مارکٹ کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں کہ مارکٹ فورسز ڈیٹمائن کریں گی کہ ان کی کیا پرائسز ہونی چاہیے اور واحد ویٹ ایسی کراپ ہے کہ جس کو ہمیشہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہے اور ہمیشہ گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس مقرر کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ باقی اجناس کی زیادہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا کاشتکار دوسری کسی اجناس کی طرف شفٹ نہ ہو جائے ان چیزوں کا دکھ درد صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس فیلڈ سے منسلے کے ہیں جو لوگ ایک ایک ٹائم کے اوپر ساتھ ساتھ کورس کے میل کھاتے ہیں شاید ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے ویٹ آپ کی وہ کراپ ہے کہ آپ کے جو غریب طبقہ ہے جن کو کھانے کو اور کچھ بھی نہیں ملتا وہ صرف گندم کی روٹی پیاس کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں دودھ کا گلاس مل جائے تو اس پہ انحصار کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہ ملے تو وہ پانی کے ساتھ روٹی کھا کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو لک آفٹر کرتے ہیں کیا آپ لوگ پچھلے پچھلے سال دو کے حالات بھول چکے ہیں کہ جب چوبیس خواتینیں صرف آٹے کی لائنوں میں شہید ہو گئیں کیا آپ وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب آپ اربوں روپے کا جو آپ نے ذرہ مبادلہ کمانا ہوتا تھا ایک کراپ سے آپ باہر سے امپورٹ کر کے باہر کے ممالک کو ڈالرز فرام کر رہے ہوتے تھے کیا آپ کے کاشتکار نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دن رات میند کر کے میں یہ یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کاشتکار سے بڑھ کر اس ملک کا کوئی محبے وطن نہیں ہے ہمارا کاشتکار کا سب سے زیادہ توقع اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے جب یہ بیچ پھینکتا ہے اس کے بعد یہ یوریا ڈی اے پی پھینک کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور موسم سرد ہو یا موسم گرم ہو اندھیری ہو یا رات ہو دھوپ ہو یا سایہ ہو اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اپنی اپنی فصل کی نیکے بانی کے اوپر چلتا رہتا ہے اور آپ کو ہر چیز آپ کی ڈیلیز کے اوپر فرام کر دیتا ہے میری گزارش ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ بالکل اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ جو گندم باہر سے منگوائی گئی ہے یہ ان کے ٹائم میں نہیں منگوائی گئی آپ کے ہمارے سب کے علمے ہیں کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی اس کو فارم کرنے میں دو شخصیات کا کردار ہوتا ہے ایک جو سٹنگ پرائم میسٹر ہوتے ہیں اور دوسرے لیڈر آف دی اوپوزیشن کیا آپ کو نہیں پتا کہ لیڈر آف دی اوپوزیشن جو تھے ان کا کیا کردار تھا وہ گورنمنٹ کی بھی ٹیم تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ انہوں نے اتنے بڑے بلنڈر کیوں مارے ہیں کہ مارچ میں سوری یہ سپٹیمبر کے اندر انہوں نے سب سے پہلے منسٹری کے اندر ایک انہوں نے ایک ایک لاکھ گندم دس لاکھ گندم منگانے کا انہوں نے ایک جناب نوٹس نکالا اور اس سمری کو ای سی سی میں جانا پڑتا ہے ای سی سی کے بعد پھر اس کو اصل اپروول کیابنٹ دیتی ہے آج تک میں نے تو منسٹری میں نہیں سنا یا میرے نالج میں نہیں ہے کہ بغیر کسی کیپ کے انہوں نے وہ ایک میلین ٹن میٹرک ٹن گندم منگوانے والی بلکل اس کو فری چھوڑ دیا جو کہ ہمارے ملک میں پینتیس لاکھ تریاسی ہزار دو سو اٹھائیس میٹرک ٹن گندم باہر سے آئی ہے اور یہ سپٹیمبر سے لے کے مارس تکاتی رہی ہے اور میں نے پرسوں میرے سامنے آرٹیکل ایک گزرا ہے کہ جس کے اوپر کماری پورٹ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ یکم چار دو ہزار چوبیس کو بھی ایک جہاز بندرگاہ کے اوپر گندم لے کے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کاشکاروں کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہو سکتی یہ کاشکاروں کا موشی قتل کیا گیا ہے اور یہ لوگ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ وہ بلکل بلکل وہ اپنی کاش سے دل برداشتہ ہو کے گھر بیٹھ جائیں آپ کے یہ بھی میں نالیج میں دینا چاہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہماری نیشنل سروے ریپورٹ ہے اس کے مطابق نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے کاشکار ہیں وہ سات اکڑ یا سات اکڑ سے کم اراضی کے مالک ہیں آٹھ پرسنٹ کاشکار جو ہیں وہ درمیانے طبقے کے ذمہ دار ہیں اور صرف ٹوٹل دو پرسنٹ آپ کے کاشکار ایسے ہیں ذمہ دار ایسے ہیں جو کہ بڑے لینلوڈز ہیں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن کی کراپ کے ساتھ جن کی فصل کے ساتھ اس وقت جن کو آپ اگنور کر رہے ہیں ان میں اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ آئندہ اس ملک میں اگلی کراپ کو کی سوئنگ کے لیے کچھ کر سکے یہ وہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہیں جو کہ سب سے پہلے بیچ پیسوں سے ادھار پہ لیتے ہیں اس کے بعد پھر فرٹلائزر جو یوز ہوتے ہیں وہ ادھار پہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی اجناس کو لے کے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی جائز قیمت مل جائے میں گزارش آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیکل میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایگری کلچر سیکٹر اس سے صرف ایک فصل کے لیے نہیں آئندہ کم از کم تین چار سال ان کو لگیں گے کہ ان کو ریوائیو کرنے میں دوبارہ اپنی پوزیشنز پہ آنے کے لیے اس لیے میں میڈیا کے توصل سے میں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو اور تمام جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کاشتکاروں کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی ہم نے ہر فورم پہ ان کی آواز بھی بلند کی ہے اور ضرورت پڑھنے پہ ہم اپنے کاشتکار بھائیوں کے ساتھ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے ملک کے اندر ویسے تو ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ایکس پرائیم میسٹر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا جو جو کیس انہوں نے اجاگر کیا ہوئے اس کے وجہ سے ان کو ہماری بشیہ بی بی صاحبوں کو جو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے مگر مچ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس ملک کے چھے کروڑ کاشتکاروں کو بلکل ان کو دیوار کے ساتھ لگا دی ہے کیا آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ اتنے اتنا بڑا کی ہے سانیاں کی ہے میری گزارش ہے کہ اس کی اوپن انکوئری ہونی چاہیے اور جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اس کے ساتھ ہی اگر کوئی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر بیٹھے ہوں جی دو چیزیں صرف میں ایڈ کر دوں دی اور صرف دو منٹ کے لیے کیونکہ ریپیٹیشن میں نہیں کرنا چاہتا ہمارا ملک اس وقت ایک ایک ڈالر کے لیے پوری دنیا میں ہماری لیڈرشپ بھاگتی پھی رہی ہے کبھی کسے مل جاتے ہیں ہم کبھی کسے مل جاتے ہیں تاکہ باہر سے ڈالر پاکستان میں آئے تو ہماری اپنی ایکسپورٹ اس طرح بمپر کراپ ہونی تھی بجائے یہ کہ ہم بمپر کراپ کو فسیلیٹیٹ کر کے ایکسپورٹ کر کے ڈالر پاکستان میں لے کے آتے ہم نے ایک بلین ڈالر کی گندم امپورٹ کر لیا یہ مطلب یہ کس طرح کی پولیسیز یہ بنا رہے ہیں ون بلین ڈالر کی گندم ہم نے امپورٹ کی ہے جو کہ اس طرح ہماری بمپر کراپ تھی جس کو ایکسپورٹ کر کے ہم نے ذرہ مبادلہ پاکستان کے اندر لے کے آنا تھا بجائے اندر لانے کے ہم نے پچاسی عرب کا یہ فراڈ اور یہ سکینڈل ہے اور اگر حکومت کی نیت ہو تو صرف ایک دن کی مار ہے یہ چیز صرف یہ پتہ کر لیں کہ یہ سمری انیشیئیٹ کہاں سے ہوئی ہے زیادہ لمبی چوڑی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر چیز جو اپروول ہوتی ہے اس کی ایک سمری ہوتی ہے اور وہ سمری انیشیئیٹ ہوتی ہے میں کیونکہ فوڈ اگریکلچر میں رہا ہوں فوڈ سیکیورٹی میں جو چیز ہی بنتی تھی اس کی ایک سمری انیشیئیٹ ہوتی تھی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو ایک دن میں چوبیس گھنٹے کی بات ہے کہ یہ بتا کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ خود انوالو ہیں انہوں نے پرائیویٹ پارٹیز کے ذریعے تھرٹی ٹو ہنڈر روپیز پہ گندم امپورٹ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے سپورٹ پرائز جو فلار ملز کو دیا ہے وہ فورٹی فائیو ہنڈرنٹ ایٹی فائیو روپیز کی دیا ہے مطلب بجائے یہ سارا پیسہ آپ اپنے کسان کو دینے کے جو کہ کرزہ لے کے بیج لیتا ہے آج وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا کرزہ واپس کر سکے اور انہوں نے اگریکالجی ڈیوائلورنٹ بینک ہے اس کی سیچویشن یہ کر دیا کہ انہوں نے اس کو مزید برانچز میں پیسہ دینا ہی چھوڑ دیا کہ ذمہ داروں کو نیا کرزہ ہی نہ مل سکے اس کی انہوں نے یہ پالیسی بنا دیا کہ جو برانچ جتنا پیسہ ریکاور کرے گی صرف اتنے پیسے سے ہی کسان کو مزید کرزہ مل سکتا ہے ایک طرف آپ نے کسان کا حق مارا چھے کروڑ کسان کو آپ نے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا جو کسان کا اس وقت محنت کو رائے گان کرنے کا ٹائم تھا وہ انہوں نے آپ کو گندم جو ہے وہ امپورٹ کر دی بجائے ایکسپورٹ کرنے کے بجائے یہ کہ ہم اس گندم کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان کا ذرہ مبادلہ بھی بڑھاتے اور کسان کو بھی فائدہ دیتے وہ کر لی اوپر سے انہوں نے کسان کے کرزوں کی یہ حالت کر دی ہے کہ کسان اس وقت نیا کرزہ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ گورنمنٹ نے اوپر سے ہیڈ آفیس سے نیچے برانچز کو لون دینے کے لیے پیسہ دینا بند کر دیا اس برانچ کو کہا گیا ہے کہ جتنے پیسے کی آلیڈی لون چاہتے ہیں ان کی ریکاوری ہوگی اس کا آپ کرز دینا ہے ورنہ آپ نے کرزہ نہیں دینا تو گورنمنٹ چاہے تو صرف چوبیس گھنٹے میں یہ پتہ کر سکتی ہے کہ یہ سمری انیشیئیٹ کس نے کی تھی اور اس کے پیچھے کون ہے پرائیویٹ پارٹیز کو کیوں بتی سو کی منگوانے دی گئی اور پھر فلار میلز کو کیوں فورٹی فائیو ہنڈر ایٹی فائیو روپیز کی وہ بتی سو کی جو منگوائی گئی باہر سے پینتالیس سو پچاسی روپے کی وہ بیچی گئی ہے ہماری فلار میلز کو تو یہ فائدہ کر آپ نے اپنے فرنٹ مین کو بچانا تھا آپ نے پرائیویٹ انڈسٹریز والوں کو بچانا تھا جو کہ یہ نہیں کہ اپنے فرنٹ مین سات دن میں جہاز پہنچے جی پاکستان ایک مہینے کا وہ پروسس ہے سات دن میں جہاز کیسے پہنچ گیا پاکستان میں ان کی اپروول کے بعد اس کا مطلب ہے معاملات پہلے سے تیش شدہ تھے جہاز وہاں سے چلا ہوا تھا جب بندرگاہ پہنچنے لگیا اس سے سات دن پہلے انہوں نے اس کی اپروول دے کے اس کو منگوالی ہے پہلی مئی تک جہاز نیچے اتر رہا تھا 31 مارچ کی اپروول ہے سمری کی اور پہلی مئے کو آپ کے اپنے میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ پہلی مئے کو بھی جہاز وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے تھے گندم والے اس سے بڑی زیادتی اس سے بڑا کال او فیل کا تضاد میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ذمہ دار کو کسان کو 80% ایکسپورٹ پاکستان کی ایگرو بیس نے 80% ایکسپورٹ ایگرو بیس نے آپ نے کسان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ آپ اس کو اگلی فصل وہ لگا سکے ہمارا ملک ایک ایگرو بیس ایکانومی پہ چل رہا ہے اور آپ کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے انڈسٹریلس کو آپ جتنے بڑے مرضی لون دیتے جائیں کسان کو لون دینے کے لئے آپ نے ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کو بھی روک دیا کیا یہ مجھے تو لگتا ہے جتنی شگر ملیں پاکستان میں شاید حکمران جماعت کی ہیں یہ سارا شاید کیا ہے اسی لئے جا رہا ہے کہ ہر کوئی گندم سے بھی ہٹ جائے رائے سے بھی ہٹ جائے میسے بھی ہٹ جائے جو ہماری مین کراپس ہیں اور شگر کین کی طرف آئے تھا کہ شگر کین اتنا ہو جائے گنے کی قیمتیں گنے اور ان کی شگر ملنوں کو فائدہ ہو اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں اکل والا بندہ تو یہ جب ہماری بمپر کراپ آ رہی ہے اسی پہلی مئی تک جہاز اترے ہیں گندم کے پاکستان کے اندر اس سے بڑی ظلم اور زیادتی پاکستان کے کاشکار کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن محنت کر کے اپنی قوم کا پیٹ بھرتے ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں 80% ایکوانومی جو ہے وہ ایگری کلچر بیسٹ ایکسپورٹس کے اوپر چل رہی ہیں اتنا بڑا ذو نیا صاحب پوچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس سکینڈل کو سب سے پہلے قومی سمبلی میں میں نے سٹارٹ لیا تھا اور بیسیکلی میں کاشکار ہوں اور مہرشان کاشکار کی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو میں ہمیشہ جو اجاگر کرتا ہوں پورے پاکستان میں اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ چھے کروڑ پاکستانی کاشکاروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے چھے کروڑ اور ان کو مارا گیا ہے اور یکرین کے کاشکاروں کو ابلائج کیا گیا ہے ایک ارب ڈالر دے کے اگر ایک ارب ڈالر یکرین کے کاشکاروں کو منتق کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک ارب ڈالر پاکستانی کاشکاروں کو انجیکٹ کیے جاتے تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ان کے پاس پیسہ آنا تھا اور اگلی کارٹن کروپ اچھی ہونی تھی ایٹی پرسنٹ ڈاریکٹ انٹاریکٹ آپ کی پاکستانی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ اگریکلچر بیسٹ ہے اگریکلچر سے ریلیٹ ہے اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھتی اس ملک کا فائدہ ہوتا ایک تو ایک ارب ڈالر کا نقصان کیا گیا دوسرا چھے کروڑ کاشکاروں کو ایک کنگال کیا گیا اور اس وقت حکومت جو بھی کمیٹییں بنا رہی ہے وہ بیروکریٹک لیول پہ ہے بیروکریسی کو لگا رہی ہے تو ایک بائیس گروڑ بائیس یا اکیس گریڑ کا جو آفیسر ہے وہ بچارہ کیا کر سکتا ہے اور میرا میری طرف سے ہماری پوری جماعت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس کو جوڈیشری جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور یہ اتنا بڑا سکیم ہے فراڈ ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور پوری قوم کو بتانا چاہیے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اگری کلچر کو اس وقت جتنے بھی بینک ہے وہ سٹیٹ بینک باؤنڈ کرتا ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ نے اگری کلچر لون ایشو کرنا ہے تو وہ اس کی جو ایک جرمانہ ہوتا ہے وہ بھر دیتا ہے کاشکاروں کو ہر بینک نہیں دیتا وہ انڈسٹریلیسٹ اور ان کو دے دیتا ہے تو اس پہ سٹیٹ بینک پابند کرے کہ جو لون وہ کہتے ہیں کہ اگری کلچر سیکٹر کو اتنا پرسنٹ دینا چاہیے وہ دینا چاہیے نہ کہ وہ جرمانہ پانچ دس کروڑ بھر کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں دوسرا حکومت آٹھ پندرہ سے بیس دن ہو گیا ہے اس ایشو پہ کوئی صحیح معنی میں لاحے عمل نہیں دیا حکومت نے اس وقت پنجاب میں صرف پنجاب میں ستر لاکھ میٹرک ٹن سیلیبل ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ بیس لاکھ میٹرک ٹن ہم خریدیں گے جس میں اب تک جو باردانہ اور پیمیٹ ایشو ہوئی ہیں وہ صرف دھائی لاکھ میٹرک ٹن تک ہے تو باقی ستر لاکھ میٹرک ٹن اور جو بیس لاکھ اڈر کی ہے وہ کب کریں گے تو اس میں کاشتکار جو ہے وہ سخت پریشانی میں ہے اور کچھ یہ چھے کروڑ ہے یعنی کہ ٹوئنٹی پرسنٹ پورے پاکستان کی پاپولیشن جو سخت پریشان ہے اس میڈیو کو میں ریکوست کروں گا کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی جب جماعت حکومت بھی تھی تو عمران خان صاحب ہمیشہ نچلے طبقے کی اور پاورٹی لائن سے نیچے کی اور غریب کاشتکاروں کی مزدور کی اور تنخواہ تار طبقے کی بات کرتے تھے تو اس وجہ سے آج ان کو جو سزا مل رہی ہے اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور قسم کی سزا ہو کہ جس طبقے کی وہ وقالت کرتے تھے وکیل تھے اسی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا اور جو اشارفیہ پچھلے پی ڈی ایم حکومت سے آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے اس سے پچیس کروڑ عوام تنگ ہیں میں ایک کاشتکاروں کے علاوہ ایک پوائنٹ آپ کو آپ میڈیو والے بیٹھے ہیں دل پہ ہاتھ رکھیں پاکستان پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے دل پہ ہاتھ رکھیں میں آپ کو قسم دیتا ہوں کوئی ادارہ ایسا ہے جو سرویسز پروائیڈ کر رہا ہو پچیس کروڑ کو ان کی ویل فیر سوچ رہا ہو یا ان کی خدمت کر رہا ہو جہاں عوام کی شنائی ہو رہی ہو تو عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ نظام چینج ہونا چاہیے جب نظام بدلے گا تو پچیس کروڑ عوام کی خوشحالی اور ان کی ویل فیر شروع ہوگی واسلام دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بہت بڑا سکیم تو اپنی جگہ پہ ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے کاشتکار کے حقوق کے اوپر پاکستان کا کاشتکار اور پاکستان کا کسان ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وان کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور ان تمام سٹیک ہولڈرز کو جو پاکستان میں فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتے ہیں ہم انہیں وان کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سے اتنا بدلہ لیں کہ جو ان کی سکت سے زیادہ نہ ہو جائے آپ نے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا آپ نے لوگوں کی آواز کو دبا لیا آج آپ یہ بدلہ لے رہے ہیں پاکستان کے کسان سے کہ اس کی محنت کی کمائی آپ نے چوری کر لی آپ چوری اور ڈاکے پہ ہر صورت تلے ہوئے ہم آپ کو روکیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آپ تمام حضرات کے حوالے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر کاشتکار کو اس کا جائز حق نہ ملا تو ہم اس احتجاجی تحریک میں سب سے پہلے ہراول کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ اس وقت گندم اٹھائیس سو روپے مند پہ بک رہی ہے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے پورے پنجاب کے اندر پورے ملک کے اندر جو کم سے کم آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اٹھائیس سو روپے پہ کاشتکار یا کسان اپنی گندم بیشنے کو تیار ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے میں ایک اور ارز کر دوں کہ حکومت نے ڈالرز کو یا ڈالرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تو ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے پاس بل کو گروی رکھا ہوا ہے آپ نے ایک ارب ڈالر گندم کی امپورٹ پہ لگا دیا فینانس ڈوین نے ایک چٹھی کے ذریعے لکھا ہوا ہے تمام ڈوینز کو کہ آپ اپنی فینانشل لائیبیلٹیز جو ہیں وہ کٹیل کریں جو ڈالرز کی مد میں ہو ہمارے جو سکولرز باہر پی ایش ڈی کے لیے یا ڈیفرنٹ کورسز کے لیے گئے ہوئے ان کو بھی ڈالرز ہم دینے کیلئے تیار نہیں ہے تو ان ڈاکووں کو کس نے ایک ارب ڈالر دے دیا ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ اس سوال سے بچیں گے نہیں ہم آپ کا پیچھا کریں گے پاکستانی کسان کے ساتھ ہیں اٹھائیس سو روپے پہ جو آپ گندم خرید رہے ہیں اس ڈاکے کو روکیں گے انشاءاللہ اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت ایک بوری جنہوں نے خرید نہیں کی اور ان کی نیت بھی نہیں ہے کسان سے گندم لینے کی ہم انہیں بھی وان کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اپنے کسان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کا بہت شکریہ اچھا جی ایک چیز ایک چیز نہیں ایک چیز میں آپ کے گوشت کو ظاہر کرنا بھول گیا کہ اپریل اپریل کی فوڈ سیکیورٹی کی جو ان کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب اور پسکو میں 43,65,220 میٹرک ٹنگ گندم موجود تھی جس کے اوپر آپ کو ایک من کے اوپر 950 روپے انسیڈنٹل چارجز آپ کو حکومت پاکستان کو پیہ کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ اربوں میں یہ پیسے جاتے ہیں آپ نے اپنی گندم اپنی گندم یہیں پہ سٹور کر لی اور اس کے اوپر اربوں روپے آپ نے جو ہے کہ جناب پیسے پے کر دیے اور باہر سے اب خود اور اپنے ہواریوں کو کھلانے کے لیے اتنا بڑا سکینگل کی ہے اور بلکل یہ قوم چپ نہیں رہے گی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تاقب بھی کریں گے اور ان لوگوں سے باسر لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرص کی ہے کہ اگر عدد کیس کے اندر عدد کیس کے اندر آپ اگر ایک خاتون کو پابند سلاسل کر سکتے ہیں تو اتنے بڑے مگر مچوں کو جنہوں نے چھے کروڑ کسانوں کے ساتھ ان کے ان کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی ہے ان کو کیفر کردار تک آپ اگر نہ لے کے آئے تو یہ پوری قوم آپ کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی بہت شکریہ جناب گزارش یہ ہے ایک سوالوں نے یہ بناتے ہیں کہ وہ سبلی ایڈشائر ہوتی ہے اسی سے پہلے اس میں تمام شکوں کی مشابت بھی جاتی ہے وہ موقع بھی جاتا ہے وہ ستائے کے بارے بریٹ کرتے ہیں تمام کا شکوں نہیں ہے تو آپ کہہ رہے کہ گرد بریٹ کیا اور اگر گرد بریٹ کیا تو آپ نہیں کہہ رہے کہ اس جنہوں کے ساتھ جنہوں کے ساتھ یہ رسیئر نہ لے یہ درام کر لے گا تو اگر وہ وہ حقائق بریٹ نہ ہوتے امود میں میں تو رہے جاتے ہیں 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 آپ کی سوال کی کہ گورنمنٹ کا فیصلائی ٹھیک ہے لیکن جو حکومت نے سبلی پروکا ہے اس کی طرح سے دلائی نہیں ہے کیوں میں بارہ جیس کرنا بہتا ہے گزارش یہ ہے کہ میں ارز کر دوں کہ جو ڈالرز آپ پی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایل سیز کھلتی ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سوبرن گرنٹر ہوتی ہے اس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے ڈالر جو ہے وہ ذر مبادلہ کے ذخائر سے جاتا ہے آپ ایل سی کھولتے ہیں وہ پاکستانی ڈالر باہر گیا ہے آپ نے پاکستانی ڈالر باہر بھیج کے باہر کے کسان کو تو فیسلیٹیٹ کیا آپ کا اپنا کسان رول گیا ہے آپ آج دیکھ لیں کہ جس چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مٹھائی یا حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا پروگرام چل رہا ہے کسان کی جیب پہ ڈاکہ مار کے آپ کہتے ہیں کہ سولہ روپے کی ہم نے روٹی اناؤنس کر دی گورنمنٹ اور پاکستان لیں گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ پیسہ آپ کا جاتا ہے ڈالرز آپ کے جاتے ہیں باہر اور اگلی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ سمگلنگ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے جناب گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو اس وقت ریزروز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں نئی فصل آگئی ہے فورس ہی تو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے کہ جب میں سبنا ہوں انتالیس سو روپے پہ میں نے اپنی گندم لینی یہ کسان سے یا تو آپ یہ کرتے ہی نہ آپ نے ایک وعدہ کیا ایک کمیٹمنٹ دی اپنے کسان کو کہ ہم انتالیس سو روپے پہ آپ کی گندم لیں گے آپ نے وہ نہیں لی الٹا آپ نے ڈاکہ ڈال دیا ان کے حقوق کے اوپر تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ نے ایک تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا دوسرا آپ نے ان کی جیب سے بھی پیسے نکال دی ہیں لیکن ایمپورٹ ایکسپورٹ میں ایمپورٹ ایکسپورٹ دیفزیٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تو بڑھتا ہے جی آپ جب ڈالر مول سے باہر بھیجیں گے تو کیا پاکستانی روپے کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا آج ہم ایک ایک ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے جو پیٹل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اسی لیے بڑھتی ہیں نا کہ پاکستان اور ڈالر کا جو روپے کا تناسب ہے وہ خراب ہوتا ہے جب آپ ایک ارب ڈالر اس مول سے باہر بھیجیں گے تو روپے پہ تو پریشر پڑے گا اور ڈالر کا مہنگا ہوئے گا آج ہم ایک چیز اس میں اچھا میں اس سے پہلے نے جی ایک چیز اور آپ کے گوشت کو ذار کر دوں گندوم کی سوئنگ سوئنگ کا جو پرائم ٹائم ہے وہ پندرہ نویمبر سے لے کے پندرہ ڈیسمبر ہے جب آپ کو کیونکہ میرے پاس یہ پورٹفولیو رہا ہے ہر ہفتے تمام صوبے آپ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے کس حریے میں کتنی کونسی فصل کتنی کاشت ہوئی ہے اور اس میں جب گندوم کی سوئنگ ہوئی ہے تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس طفعہ سوئنگ آٹھ پرسن پچھلے ادوار سے زیادہ ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو ساتھ ساتھ یہ انفارم کیا گیا ہے کہ اس طفعہ بمپر کروس آنے کی توقع ہے ہم لوگ ہماری پاکستان میں ہم لوگ اٹھائیس ملین ٹن گندم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے فوڈ سیکیورٹی کے لئے یہ وافر ہے اور کم از کم ہماری جو جو ہم لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں وہ تقریباً پچیس ملین ٹنگ کے قریب ہے اور اس طفعہ جو ریپورٹس فوڈ سیکیورٹی میں موجود پڑی ہیں آپ اٹھائیس ملین ٹنگ سے بھی اپنے ٹارگٹس ایکسیڈ کر رہے تھے جی میرے پلیز سانی صاحب سانی صاحب میں آ جاتا ہوں چلیں سانی صاحب میرے خیال میں یہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کیونکہ گندم کے حوالے سے ہے اور یہ ہمارے صوبے اور ملک کے حوالے سے اہم ترین ایشو ہے تو میں اس وقت صرف گندم کے اوپر بات کروں گا نمبر ایک جو سوال میرے بھائی نے پہلے کیا میں نے آتے یہ آئے ہم یہ سمجھتے ہیں آپ نے کہا حقیقی طور پر اب کس کو اس کا عزمدار سمجھتے ہیں ہم حقیقی طور پر اس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ ان میں رکھئے گا یہ جو ایک ڈراما چل رہا ہے کہ جناب دیکھیں ہر کسی کی ذمہ داری ہے اس کے اندر کسی کی تھوڑی ہے اور کسی کی زیادہ ہے نگران حکومت ان پرائم نسٹر کے انسٹال ہونے سے پانچ دن پہلے تک اس کی پرمیشن دیتی ہے جو لاس پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی وہ پانچ دن پہلے کی گئی تھی پانچ دن بعد آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں اور آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے کا یہ مین ایشو ہے جہاں کا یہ کرائسز ہے جو آپ کی پانچمی ویٹ بورٹ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی حکومت کے منسٹر کے انسٹال ہونے کے بعد ہوتی ہے اور اس ویٹ بورٹ کی میٹنگ کے اندر بھی اور جو ایکسٹینشن ہے ایمپورٹ کے حوالے سے اس کو آپ اس کو اپ اپروف کرتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی تو یہ سمری اس وقت موو کی گئی تھی اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انسٹال تھی کے ایر ٹیکر کو آیا ہے بعد میں وہ دوسری بات ہے کہ ایسی سی کی طرف سے اور سیکرٹی فانانس کی طرف سے اگر میں ایگزیکٹلی کہہ سکوں تو اس وقت اس وقت اس سمری کو انہوں نے ڈیکلائن کیا تھا کہ جی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے سو بیسیکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ سمری موو کی جس کی کچھ پرمیشنز جو ہیں وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی جس کو ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں بہت سے بزراج اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھے وہی پھر بعد میں جا کے حصہ بنے اور پھر وہی بروکریسی تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھی اور اس میں بہت سے سیکری صاحبان تھے جنہوں نے کانٹینیو کیا ہے اچھا پھر پرمیشنز ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے انپوٹ لے لیں اس سے انپوٹ لے لیں انپوٹ لینے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے آنے سے پانچ دی پہلے تک آخری پرمیشن اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ میں بھی اس کو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کا یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اورویو دیا ہے ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اب آپ انکوائری کمیشن بنائیں کس کو آپ اس میں بلاتے ہیں کس کو آپ اس میں نہیں بلاتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے آپ کے وزراء تھے وہ کس قسم کے آپ کے سیکری صاحبان تھے جو پروجیکشنز ہی نہیں ریڈ کر سکے آپ کی بمپر کراپ کی پھر آپ کے جو آپ کا سٹاک کیری فورڈ ہو رہا تھا آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو ایڈجیسٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کتنی امپورٹ کی آپ نے اجازت دینی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کی مہگائی کم ہوگی ٹھیک ہے یہ کرائیسز تو ہو گیا ہے میں نے گورنٹ کے کچھ روحوں کو سلا مگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کنزیومر کو سستی ملے گی وہ کنزیومر دے بچارہ مر گیا جی کنزیومر دے کنی بھی سستی نہیں جلب دی اس سستی جلبے گی میڈل مین میڈل مین کو یہ سستی ملے گی اس نے اٹھا لی ہوگی اس نے استحصال کرنا ہے اس حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کی مدد سے کنزیومر کا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آٹا سستہ ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ گندم کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے وہ پھر میں نے دس سے آجے کس دن جیسے تو انہوں آٹا سستہ لپے گا پھر میں نے تسی دس چھڑے آجے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے سے پہلے میرے کلیگز میرے بھائی یہاں پہ already point out کر چکے ہیں suggestions اپنی demands رکھ چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل یہ purchasing کرنی چاہیے آپ اتنا بڑا دیکھیں 20% کا ہمیشہ decide ہوتا تھا کہ آپ ان سے خریدیں گے کسان سے اور وہ almost بن جاتی ہے 50 million کے قریب اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف 20 million جو ہے خریدیں گے یہ ہم نے اس وقت اسمبلی میں بھی اٹھایا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے بقایا کے ساتھ اس کو کہاں لے جائیں گے تو اگر یہ اس کو اچھی طریقے سے deal کریں تو farmer جو already مر چکا ہے اس کو financially help کریں اس کو اس سے خریدیں اس rate میں خریدیں جس rate میں خریدنی چاہیے پھر اس کے بعد اس کو آپ stock carry forward کریں یا export کریں جو مرضی کریں ہم ویسے بھی جو ہے food security اور food efficiency کے حوالے سے ہمارے issues ہیں منسٹری کا کام ہے یہ اس کے اوپر بات کریں گے ان کو کرنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہیں اور یہی کسانوں کو اس میں سے نکالیں کیونکہ اگر کسان تباہ ہو جاتا ہے جو کہ آپ ہم کہتے ہیں کہ ہماری agrarian economy ہے تو پھر آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو پھر ہم باقی سارے کیسے چلیں گے تو ہماری صرف یہی demand ہے کہ یہ جو culprits ہیں ادھر ادھر نہ پھینکے ایک دوسرے کے اوپر اس نے کر لیا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو بلا نہیں سکتے آپ ایسے نہ کریں آپ تو ہم اس رولے میں نہیں پڑھنا چاہتے یہ تو گورنمنٹ خود پھینکنا چاہتی ہے caretakers کے اوپر جو caretakers کا گناہ ہے اس کی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے مگر جو کام آپ نے اپنے ٹائم میں شروع کیا caretakers سے کروایا اور پھر اس کے بعد اپنی گورنمنٹ میں اس پہ مور لگا کے آخری جہاز تک ڈاک کروائے آپ ذمہ دار ہیں اور نہ آپ کو عوام ماف کرے گی نہ کسان ماف کریں گے اگر آپ ان کو financial help نہیں کرتے گندوں میں سے اٹھاتے نہیں ہیں banks ان کو help نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا crisis ہے اور یہ اس کو دیکھیں وہ آپ اس بندے سے ڈریں who has nothing to lose اس بندے سے ڈر نہیں لگتا ہے who has something to lose وہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کا compromise بھی کرے سیاسی لوگ جو ہیں وہ پھر مسئلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں مگر غریب کسان جس کے بچوں کا روزگار اور اس کا livelihood آپ نے اس سے چھین لیا ہے he has nothing to lose if he comes on road جیسے باقی کئی ملکوں میں ہوا تو یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا اس کو دیکھیں یہ چیزیں ٹرگر کرتی ہیں اگر یہ ٹرگر کر جاتا ہے یہی issue تو یہ اس کو کیسے سنبھالیں گے کیا ماریں گے کسانوں کو جیلوں میں تو آپ نے ڈالنا شروع کر دیا ہے تو پھر کہا اٹھا کے لے جائیں گے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی protest جو ہے وہ announce کر دی ہے اور پاکستان کے ہر حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے پیسے کمائے ہیں جس بکاوز ریشیا یکرین لیٹویا رومینیا یہاں پہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اس ٹائم میں کلاپس ہو گیا تھا گرین پرائسز کے حوالے سے اور پھر لوگوں نے اس کو سستی گندم وہاں سے اٹھائی ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ صوبائی حکومتوں میں وہ گندم خریدی کتنے میں ہے اور پھر اس کی سپورٹ پرائس کیا رکھی ہے مطلب وہاں سے وہ تین تین ہزار میں بتیس بتیس سو میں خرید کے لا رہے ہیں اور یہاں آپ ان سے مطلب ہے کہ میرے خیال ستی سی 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 ایٹ پورٹی فائی سکسٹی ایٹ ایٹی پائی تب آپ لے رہے ہیں سم بڈی آز میڈ لڈ آڈ 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 اور یہاں رسپونسیبیلیٹی آف دی گورنمنٹ آئیٹ آئیٹ سو ہم اس پہ دیکھیں میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کے ایٹ ٹیکر گورنمنٹ کا اس میں کوئی حصہ نہیں یہ کاغذ بول رہے ہیں کاغذ بول رہے ہیں کہ کونسی اپروول کہا پہ ہوئی کونسا جہاز کس وقت آیا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ملبہ کے ایٹ ٹیکر پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے سمری موو کی اس وقت کی بروکریسی میں کسی شریف آدمی نے ان کو انکار کیا سو بیسیکلی یہ ان کی ویس بھی تھی ان کی ویل بھی تھی یہ چاہتے بھی تھے کہ ہو اس کے بعد آگے آجاتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کے ایٹ ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن نے پی ڈی ایم کی تو آپ student کوجھ یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ تھے کیا کے ایٹ ٹیکر گورنمنٹ سے ان سے کام لینا کو مشکل تھا کیا وہ کے ٹیکر سے کام لیں اپنی مرضی کے ڈیشی لگوا لی اپنی مرضی کے اس پی لگوا لی اپنی مرضی کے چیپ سیکٹیز اور آئی جی تو لگوا لی اپنی مرضی رہ جہاز نہیں سی منگوا سکتے اپنی مرضی رہا اپروول نہیں سی لے سکتے تو یہ انہوں نے ہی کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو عریف عباسی صاحب کا اور پارمر کے ٹیکر پرائم منسٹر کا وہ ہے پتہ نہیں وہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ ہر چی ادھر ڈال دی جائے مگر عبام اصل کپنٹس کو نہیں چھوڑے گی سر میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے سر دیکھیں سر دیکھیں جی میں نے تو بڑا واضح اور کلیر کہہ دی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے کسان اپنے کاشتکار اپنے ہاری کے ساتھ کھڑی ہے ہر فورم پہ ان کی آواز بولین کریں گے اور اگر ہمارے کاشتکار روڈز کے اوپر نکلے تو پی ٹی آئی کی قیادت ضرور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی میں برک ستھان سار یہ بتا دیں کہ جو جنگل کے بوران اس کے پاس ایک ساتھ کھوپر کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ کی بنایا ہے کی یہ جو آپ ہی آپ نے بتایا ہے دیکھیں جیس میں دونوں اناثر موجود ہیں اس میں کرپشن بھی ہے اور گورنمنٹ کی نلائکی بھی ہے ایک چیز میں آپ کے اور گوشت کو ظاہر کر دوں کہ پچھلے دور میں پنجاب گورنمنٹ نے پینتالیس لاکھ میٹرک ٹن سے لے کے پینتالیس لاکھ میٹرک ٹن تک بھی گورنمنٹ جو ہے کہ وہ سپورٹ پرائز میں خریدی ہے ہمارا صرف یہی مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر انٹروین کرے اور گورنمنٹ نے جو اس کی پرائز مقرر کی ہے وہ کاشتکار کو دیں اور گندم ان سے اٹھائیں آپ کو پتا ہے کہ کیپی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وانس ان کا جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو گورنمنٹ نے پرائز پرائز کی ہے وہ پنجاب والوں کو اس سے بھی کھریدی ہے بائی جان دو منٹ ہے بائی جان دو منٹ ہے بائی جان دو منٹ ہے سانے بائی جان دی ہے سانے بائی جان دے سانے بائی جان دائی ہے سانے بائی جان دی ہے جیز میں لیکن میں پنجاب گورنمنٹ کو سوٹا میں پنجاب سے اپنے کیئی کو ریپزنٹ کر رہا ہوں میں تھوڑا سا آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ پنجاب میں پچھلی دفعہ چالیس لاکھ ٹن گندم کا جو ٹارگٹ تھا یہ رکھا گیا اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے چوبیس لاکھ ٹن گندم کا ٹارگٹ رکھا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سپٹمبر جو دوہزار تیس سے انہوں نے ای سی سی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے وہ اسی گورنمنٹ کا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ ہر اس چیز پہ متفق تھی سبائی گورنمنٹ کے ساتھ جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے دبانے کی کوچھتی اب اس وقت ادھر جو پوزیشن پنجاب میں ہے ہمارا کسان رول چکا ہے ہم سارے یہ لکلی پنجاب سے ہی ہمارا تعلق ہے جو ہم بیٹھے ہیں اس وقت ادھر جو گراؤنڈ پہ ہے وہ تقریباً بائیس سو سے پچیس سو روپیہ پر فوٹی کلو گرام ادھر اس وقت گندم کسان بیچ رہا ہے اب جو اسی سی پہ فیصلہ ہوا تھا جو بتیس لاکھ تن آلموسٹ وہ منگوائی گئی گندم اس میں ایک بڑی ایک چیز ہے ایک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کیپ نہیں کیا گیا ہمارا جو آخری چہاز ادھر آیا ہے وہ 31 مارچ کو آیا ہے تو شکم میں کو بھی سبزا سب بتا رہے ہیں کہ وہ آیا ہے دیکھیں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس کی انکواری ہو بٹ انکواری کس چیز کی ہوتی ہے آپ نے نیپ میں آپ نے ایف آئی اے میں انٹی کرپشن میں آپ نے انکواری کرتے ہیں آپ ان کی فائلیں بناتی ہیں یہ تو انکواری بنی بنائی ہے آپ ایک سیکٹری کو اگر موطل کر دیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا سیکٹری چار دن بعد آپ نے آپ بحال ہو جائے گا دیکھیں بات ہے سی دی سی ہمارے ریپریزنٹیٹیو کو ہمارے لیڈرز کو ہمارے ورکرز کو انہوں نے پکڑنے میں یہ وفاقی گورنمنٹ اور سبائی گورنمنٹ دونوں جو پنجاب کی تھی جو سو کالڈ کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر نائنس اپریل جو ایک ٹیک آور ہوا تھا ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ پہ اس کے بعد یہ ایک تسلسل ہے اسی گورنمنٹ کا آج دن تک تو باقی ہر چیز میں یہ متفق تھے تو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ کے پاس اتنی سرپلس گندم پڑھی ہے اور آپ اس گندم کو منگواریں امپورٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس جرم میں یہ برابر کے شریک ہے اور یہ کیس سیدھا سیدھا کرمینل اوفینس ہے میں باتوں کو دوبارہ نہیں دوراؤں گا دیفنیٹلی سینئر پولیٹیشن بیٹھے ہیں ہمارے مرکز کے انہوں نے آپ کو فیکٹس ان فگر بتایا ہوں گے لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی اچانک رینڈم لی نہیں ہوا یہ ایک پری پلین تھا دونوں کا میں نے کل بھی اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ مطالبہ کی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا نیب کا کیس ہے اور اس کے بعد اس میں دو بندے مین زمدار ہیں پنجاب میں نکوی صاحب زمدار ہیں جس کو ایک ہی کام دیا گیا تھا کہ آپ جائیں پنجاب میں اور جتنے پنجاب کے پاکستان تحریکی انصاف کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے گھروں میں جائیں چادر اور چار دیواری کو پاہمال کریں ہمارے لیڈر کو وہاں سے انہوں نے پکڑا اور آج بوگس مقدمات میں عمران خانم دے رہے مجھے ایک مقدمہ بھی وہ ثابت کر کے دکھا دیں اس کے بعد کاکر صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ای سی سی کی میٹنگ جو ہوتی ہے یہ کوئی اوور نائٹ نہیں پروگرام بنتا اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے کیوں نہیں آج موجودہ حکومت ان کو پکڑ تھی ایک بچارے کیپٹن محمود کو موطل کر دینے سے آپ کا کیا خیال ہے یہ معاملہ دب جائے گا پورا پنجاب بارہ تاریخ کو پورا پنجاب کھڑا ہوگا اور جو ملتان سے سعود سے ایک لہر اٹھ رہی ہے کسانوں کی پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف جو پوری پاکستان کی تحریک انصاف ہے وہ ان کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ کریں شکریہ